السلام علیکم میرا نام ہے زیادہ بارک اور اس وقت میں موجود ہوں ساہی وال میں ساہی وال بہت ہی تاریخی شہر ہے ہڑپا سے جا کے اس کی تاریخ ملتی ہے اور ساہی وال مشہور ہے اپنے مویشی اور اپنے ایگری کلچر کے لیے یہاں کے ماکھے کے پائے بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور صبح کا صبح ہے اور ناشتہ کرنا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ماکھے کے پائے کے اوپر ضرور جانا تو ابھی ہم جائیں گے ماکھے کے پائے پر ناشتہ ٹرائے کرنے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ڈیسنٹ بیکری کے فارم ہاؤس ڈیسنٹ بیکری کی دیری پروڈکٹس بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اور ان کے جو مویشی ہیں وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے ساہی وال نسل کے مویشی جو ہے نا وہ دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں بہت ہی آلہ نسل کے مویشی ہوتے ہیں تو ان کے فارم ہاؤس جو ہم جائیں گے جہاں ان کی پرورش ہوتی ہے اور ہم جائیں گے رات میں بل بل ریسٹورنٹ پہ جہاں کی مٹن کڑائی بہت ہی اچھی ہے اور اس کو بھی ٹرائے کریں گے فیلال چلتے ہیں ماکھے کے پائے پہ اور ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ تائیوال شہر میں کیا ہو رہا ہے چلے صبح صبح کا ٹائم ہے اور پنجاب میں ہو اور پائے کا ناشتہ نہ ہو تو مزا نہیں آئے گا تو اس لئے ہم جا رہے ہیں درہا ماکھے کے ہوتل پہ یہ جی ماکھے تھا ہوتل بھائی رش لگاوا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کیا آلے بھائی خریت سے ٹک ٹاک اللہ مالکم بھائی جان کیا آلے خریت سے ٹک ٹاک بڑے آپ کے ماشاءاللہ پائے جو ہیں وہ فیمس ہیں ماکھے کے میں پتایا لوگوں نے سائیوال میں ماکھے کے پائے کھانا گھروں کتنے پرانی دکان ہے کب شروع کرتے ہیں صبح میں صبح چھے میں دکان ماشاءاللہ پائے تھے سال بناتے ہیں اچھا اچھا خریت سے دکان ہے مجھے sogar مجھے صبح یہ اس ٹکل یہ اور اس کو ہی رش رہتا ہے صبح کے دارے مثلا لوگ سیکھوں کی اقدار میں آکے یہاں پر سپیشن آٹھا کرتے ہیں اور درود راہ سے آکے یہ ایسے مشہور ماہیں ہیں اور زبردست ماہیں ہیں بھائیوں میں ایسا کیا خاص ہے آپ کے ذرہ رشیں باشیں ہمارا سالنہ آگیا ہے ہمارا سالنہ آگیا ہے نلی والے پائے اور انڈا چھنا روٹی چیک کریں آپ روٹی کی ڈیٹیل چیک کریں یہ زبردست اسیم کی روٹی ہے بسم اللہ کرتے ہیں بھائی نان کے ساتھ جب سے پہلے تو میں لوں گا بھائی انڈے چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹ ڈیگری ہنڈی گریڈ ہے ابھی اور اس میں یہ انڈے چنے اور گرمہ گرم نان اور پائے بہت ہی دبردست مزہ دے رہے چنوں کا بہت ہی عالی ٹیسٹ ہے پائے ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی پائے ہون کے اندر جو نلی کا گودہ نظر آرہا ہے نا بہت ہی عالی ہے بہت ہی عالی ہے بہت ہی عالی ہے یہ لیں گے ہم پائے اور ادھر سے لیں گے تُڑا سا گودہ سائیوال کے مشہور مہ کےد پائے بہت ہی مزے دار پائے ہیں پائےوں کی اصل لذت ہے اس کے روغن کے اندر ہوتی ہے جو اس کے گوشت کی ویسے اس کے سالن میں ہوتی ہے جو اس کے اندر محسوس ہو رہی ہے بہت ہی ذائقے دار سالن ہے اور اگر میٹ نہ ہو گوشت نہ ہو تو پائے کی کالیٹی ہونی چاہیے کہ سالن میں بھی مزہ آئے اس کا سالن بھی خالی ایسا ہی ہے کیا آپ شوربے سے بھی کوئی روٹی کھاتے رہے اور مزہ اٹھاتے رہے پنجاب کے پائے تو ایسے بھی مشہور ہیں اور آج ساہیوال کے پائے بھی ہم نے ٹرائے کر دیئے مزہ آگیا ہم دبردر مانکہ دبائے بہت ہی آلہ باکری کے پائے ہم نے ٹرائے کر دیا ہے اور بہت ہی زبردست پائے تھے اب ہم جاتے ہیں ڈیسنٹ بیکری کی طرف السلام علیکم حمدہ بھائی کیا حال چالے آپ کے خیریت سے ٹک ٹھاک ہیں ڈیسنٹ بیکری کے بارے میں بتائیں بھائی یہ کیا سین ہے ماشاءاللہ زبردست مشہور ہے کب سے شروع ہوئی یہ نینٹیسٹی نین سے ہے لہذا اب ہم نے وہاں سے شروع ہو گیا اچھا ٹکی ہے زبردست یہ مرے ساری پروٹیکٹیو مارے فارم سے گی مکھن وغیرہ وغیرہ وانس کی بن کے آتے ہیں اچھا گی مکھن وغیرہ وہاں سے آتے ہیں آپ لوگوں کے اپنی گائے وغیرہ ساری بلکل اپنا فارم اچھا وہ جو اعلی نسل کی ہوتی ہیں گائے وغیرہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اچھا دکھائیں گے اچھا اچھا بھردست لیاں کو یہ چاہتے ہیں اچھا بھئی یہ حمزہ بھائی نے تھوڑی تھوڑی سی ساری چیزوں کے سیمپلز یہاں پر منگوالی ہیں یہ ہے رسمالائی یہ ہے سویٹ پف یہ گاجر کا حلوہ ہے اور اس کے اوپر کھویا جو نظر آرہا ہے بہت ہی عالی بھائی ساتھ میں یہ بسکٹس کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں یہ بھائی ہنی بسکٹ ہے اس کے اندر شہد باقاعدہ لگا ہوا ہے جس طرح کریم لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرح شہد لگا ہوا ہے آلمنٹ ہے باداموں سے بنی ہوئی ہیں بادام والی یہ ہے دوسری اسو جی ہے اچھا بھائی تو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے رسمالائی رسمالائی ویسے بھی میری فیوریٹ ہے اور خالص دودھ کی رسمالائی ہو تو پھر اس کی کیا ہی بات ہے یہ کونسی والے آپ لوگوں کی برانچ ہے میں ہائی سٹریٹ پر لے ہی ہائی سٹریٹ مین برانچ ہے ہائی سٹریٹ مین برانچ پر ہم آئے ہیں اور یہ ان کا چوز ٹن پیک ہے یہ بھی بہت اچھا ہے تو اگر آپ کو گفت وغیرہ لینے ہیں تو آپ ٹن پیک کے اندر لے کے کہیں بھی پاکستان میں لے کے جا سکتے ہیں ڈیسنٹ بگری کی رسمالائی واہ 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 تھنڈی تھنڈی نرم و ملائم میٹھی میٹھی رسمالائی اور رسمالائی کے اندر ہلکے ہلکے بادام بھی ہے اور الائچی بھی ہے اگر میں نے پائوں کا ناشتہ نہیں کیا ہوا ہوتا تو چار پانچ تو میں ویسے ہی کھا جاتا ہے بہترین اچھا بھئی یہ جو ہے نا بسکٹس بیکری کے بسکٹس تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں ڈیفرن ٹائپ کے بسکٹس ہیں یہ بھی نان خطائیاں بھی ڈیفرنٹ طرح کی ہیں یہ والی جو ہے وہ بادام والی نان خطائی ہے نان خطائی بھی بہت ہی آلہ ہے میری نائس اور اصل جو میری نظر لگی ہوئی ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اس گاجر کے ہلوے کے اوپر کیوں؟ یہ جو کھویا ہے اتنا نرم و ملائم اور خالص نظر آرہا ہے بہت ہی آلہ یہ ہی ان کی سپیشیلٹی ہے کہ ان کے جو دودھ ہے ان کا مکھن ہے وہ سارا ان کے کیٹل اور ڈیری فارم سے آتا ہے اور اصل میں وہ ہی ہمیں دیکھنے جانا ہے اور یہ گاجر کا ہلوہ جو ہے وہ بہت ہی بہتری ہے بہتری ہے بہتری ہے بہتری ہے ڈیری فارم کی طرح جو بہن کی گاڑی ہے بہتری 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 ہے یہ کیا ہے پیور سائی وال پیور سائی وال یہ لال والی جو ہوتے ہیں سائی وال کے جانور ہوتے ہیں ماشاللہ یہ سارے بچڑیں ہیں یہ بچے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ بچے ہیں ماشاللہ آپ ان کا سائز دیکھیں کہ یہ بچے ہو کے کتنے بڑے ہیں یہ بھی کھی رہے ہیں سارے کھی رہے ہیں یہ اگلے سال کے لئے اس سے میں لگ رہا ہی مجھے یہ آسٹریلین آرہا ہے سامنے یہ بچڑیں ہیں یہ بچڑیں ہیں لیکن یہ دوسری نسل ہے کوئی سلام علیکم کیسے ہیں آپ خریستے ہیں کراچی بھی آپ ہی آتے ہیں کیا آلیں بھائی جانوروں کے چارے کی کٹائی ہو رہی ہیں آپ ہیں اچھا اس میں سے کچھ جو ہے اس سال کچھ نہیں جائیں گے یہ آپ سائز دیکھیں جانوروں کے بھائی ماشا اللہ ہاتھ لگا لو اس کو در کیوں رہا ہے بھائی یہ تو ان کو کیا کھلاتے ہیں آپ لوگ اس کو بھائی جی اس کو چنیا کا کرا اس کو بڑے میں آپ پیوے کو بولتے ہیں نرمے کا پیوہ نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں بھائی جی اس کو بڑے میں اس کو بڑے میں آپ نے چولستان سائی والا دا جل ہو گیا آپ نے نسلہ سامدہ بھائی ماشا اللہ اندازت کیا ہوتی ہے اس کی قیمت بچی کھا ہے پچیس لاکھ چولستان نہیں نسلہ یہ چولستان نہیں نسلہ روک 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 ان کی چال ہے نا ان کی چال کے اندر بھی ایک مٹھاس ہے اور چال کے اندر نخرا ہے ان کے مولنی کی چال چال چل رہا ہے بیل جائے نا ماشا اللہ بھرہ ہوا ہے بہل ہے بھرہ بن سال بہت ہے ہاں بھرہ شلیہ جائے وہ یہاں بھونی جارہی ہے یہاں پر بھی جانوار اندر باندے جاتے ہیں مٹی ہیں اس کے اندر اور کوئلے گرم کردے ہیں وہ بھتے جائے یہ سبھا ٹائم سبھا ٹائم جاتا ہے فانک شوٹ پر شام ٹائم کا ان جانور کو پلاتے ہیں اچھا اب اس کا یہ مورا نکال رہے ہیں نہیں نہیں دودھ پلانے لگے دودھ پلانے کے لئے اچھا کس طرح پلائیں گے دیکھیں لا چالیا اچھا اس طرح پلائیں جاتا ہے یہ دیسی طریقہ یہ ہے اچھا 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 یہ فانی کی طرح نہیں پیتا جانور نہیں نیچے مو کر کے وہ پیتا ہے جو بچہ شروع سے لگا ہو اچھا اچھا اب یہ دودھ اس کے اندر آگیا اب یہ اس کو اس طرح پلائے جائے گا یہ دودھ پلائے جائے رہا ہے جس طرح فیڈر پلائے جاتا ہے بچے کو پائپ میں ڈال کے دودھ جو ہے وہ اس کو پلائے جا رہا ہے گاؤں کا ایسا محول ہو تازہ تازہ دودھ ہو اور گرم گرم یہ چھلیاں ہو گرم گرم یہ بھٹے ہو تو مزے کی کیا بات ہے بچے ہیں اب ایسے محول میں رہیں گے جانور تو ظاہر سی بات ہے اور آپ لوگ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں تو پھر وہ پروان چڑھتے ہیں صحیح طریقے سے ہے یہ دودھ والی گائے تو بھئی ہم نکالیں گے گائے کا تازہ تازہ دودھ اصل میں گائے کا دودھ نکال جاتا ہے یا تو صبح صبح یا پھر شام کو لیکن ابھی ایک گائے جو ہے وہ انہوں نے ہماری لئے روک رلیزی تاکہ اس کا دودھ جو ہے وہ ہم خالص خالص نکالیں جانور کو پورا دودھ پلاتے ہیں جسے ابھی یہ ہٹائیں گے نہیں اس کو کتنے سال تک پیتا ہے بچھا دودھ 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 دید اچھا تو جب ہی وہ طاقتور بنتا ہے اچھا پہلے کیونکہ بھی گائے کے بچھلے دودھ پیا ہوا ہے تو اس کے تھنوں کو دھویا جا رہا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے اب پھر ان کا دودھ نکالا جائے گا اچھا 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 تادہ تادہ دودھ جا رہا ہے دونھ کافی جان لگانے پرتے پر دودھ نکالنے کے لیے پہلے دو تھنوں سے نکالا جائے گا دودھ دودھ اور دو تھنوں سے چھوڑ دیا جائے گا لکی جو بچھا ہے گائے ہوا دو تھنوں سے وہ پیے گا جھاک دے گئے آپ دودھ کے اوپر بری بارٹی پھر گئی دو تھنوں میں ہی ماش الا اللہ تادہ تادہ دودھ آ گیا بھائی گائے کا ساہیوال کا تادہ دودھ میں نے آج تک پیا نہیں ہے بھائی کیا بات ہے بہت اعلا ہے تو یہ تھا بھائی ساہیوال کا ایک بہت ہی زبردست سا ڈیسنٹ بیکری کا فام ہاؤس بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ بہت ہی آلا نسل کے جانور تھے اور ساہیوال مشہور بھی اسی چیز کے لیے ہے تو پیر ہو گئی ہے تھوڑا آرام کریں گے اور رات میں ہم جائیں گے بل بل ریسٹورنٹ وہاں کی مٹن کڑائی بہت ہی آل آئے وہ ٹرائے کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے آج تو اس وقت آگئے ہم ساہیوال کے بل بل ہوتل کے اوپر خورم بھائی نے ریکمینڈ کیا کہ بھائی بل بل ہوتل کی کڑائی بہت اپردست ہے ہم نے کہا کہ ہم اپنی ویڈیو کی اینڈنگ جو ہے وہ بل بل ہوتل کے اوپر کڑتے ہیں ہم نے اس وان rashا مرuine کو manten compan جائے ہیں ہم نے کہا ٹرائی بلہی ہے اپنے وہ کی مر gnynamPowerوں کے ہلا تھے میرے والی سے ہیں وہ جو اس کا تھا ٹرائی بھی چھتی ہے اللہ بھی چھتے ہیں بڑتی ہیں محمد ہے جالے ہیں مکھن کی بڑی بڑی ڈلیا ہے وہ ڈل رہی ہے اس کے اندر بڑی زبنا ڈالیاں تیار ہو رہی ہے کیا کیا مسالے ڈالتے ہیں اس کے اندر مکھن میں مکھن میں مکھن میں مکھن میں ملاتے ہیں ہماری کڑائی آگئی ہے ہماری اور بہت ہی شاندار مکھن میں بنی ہوئی کڑائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کے ٹھنڈی ہو شروع کرتے چلے بھائی آجائیں بہت ہی گرمہ گرم بھاپ نکلتی ہوئی کڑائی ہے اور مٹن تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ہی زیادہ گلہ ہوا ہے بل بل ہوتل کی مٹن کڑائی بہت ہی مزیدار بہت ہی مکھن کی طرح ہے کیونکہ اتنی بڑے بڑے مکھن کے پیس اس کے اندر ڈالے گئے ہیں اور جو گوشت ہے وہ بھی انتہائی سے زیادہ گلہ ہوا گوشت ہے اور مکھن کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ گوش بھی جو ہے نا وہ مکھن بن گیا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی مزیدار یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کڑائی چاہید پاکستان میں کہیں نا ملتے ہیں پاکستان میں مشہور ہے اور انشاءاللہ بل بل کڑائی جو ہے اگر آپ سائی وال میں تو آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کڑائی کھانے کے لیے بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار تو آج کا دن ہمارا کافی بیزی رہا سبا ناشتہ ہم نے پائے گا کیا اس کے بعد ہم فام ہاؤس پہ گئے وہاں پہ زبردست قسم کے مویشی دیکھیں اور پھر آخر میں بل بل کی اس کڑائی نے سب چیزوں کے اوپر تڑکہ لگا دیا تو سائی وال میں آنا اور یہ ساری چیزیں ٹرائی کرنا خاص طور پر یہ کڑائی مست ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ